عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی کاروائی کے خلاف کیس لارجر بینچ کے روبرو سماد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جسٹس شاہد بلال حسن کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تیس جنوری کو سماد کرے گا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی کاروائی کے خلاف کیس لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر ہو اور جسٹس شاہد بلال حسن کی سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تیس جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا ایک اہم کیس ہے اور تیس جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوگی عمران قان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا یہ کیس ہے اور اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے عبدالرحمن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن آگاہ کیجئے گا عمران قان کو پارٹی ہوتے سے ہٹانے کے حوالے سے الیکشن سپیشن کی کاروئی کے خلاف دائید درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے اس کے روبرو کیس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے اور یہ سماعت تیس جنوری کو ہوگی جنکہ جسٹس شاہد بلال حسن کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ میں جسٹس شاہد رحمون برزا جسٹس شاہد قریم جسٹس شہرام سربراہ چودری اور جسٹس جواد حسن بھی شامل ہیں عمران خان نے الیکشن کمیشن کی اس کاروئی کو عدالت کے روبرو چیلنج کر رکھا ہے جبکہ لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس جواد حسن نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے احساس پک کر رہا ہے تا حکم سانی جو ہے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی اور جسٹس جواد حسن نے اس کیس کو لارجر بینچ کے روبرو بجوانے کی سفارش بھی کی تھی ٹھیک ہے اس بارے میں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے